اسلام علیکم گائز آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ پاپولیشنز گروتھ اور پاپولیشنز دینسٹی اور اس کے اندر ہم پاپولیشنز گروتھ کو ڈسکس کریں گے ریزنز فار ہائی پاپولیشنز گروتھ پاپولیشنز گروتھ کیا ہوتی ہے تو پاپولیشنز گروتھ کیا ہوتی ہے نمبر ون پہ آجاتا ہے پاپولیشنز ڈینسٹی یا گروتھ گروتھ اور کیا دینسٹی آج ہم یہ دو چیزیں ڈسکس کریں گے دینسٹی کی تو ہم سیمپل ڈیفینیشنز کرتے ہیں دینسٹی کیا ہوتی ہے دینسٹی کی ڈیفینیشنز یہ ہوگی کہ جو لوگ کسی ایک مطلب اس کے اندر جو یونٹ چیز آتے ہیں وہ وان سکیر کلومیٹر آتا ہے مطلب وان سکیر کلومیٹر کے اندر جتنے بھی لوگ رہتے ہیں وہ پاپولیشنز کی ڈینسٹی کہلاتی ہے is the number of people number of people living in a one سکیر کلومیٹر کارڈ پاپولیشنز ڈینسٹی یہ ہے پاپولیشنز ڈینسٹی is the number of people living in a one سکیر کلومیٹر مطلب پاپولیشنز our total land area اس سے پاپولیشنز ڈینسٹی ہم مہیر کر لیتے ہیں تو دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس آجاتا ہے پاپولیشنز گروت پاپولیشنز گروت گروت کی ڈینسٹی کیا ہوتی ہے گروت کا مطلب کیا ہوتا ہے بڑھنا کسی چیز کا بڑھنا تو اس کی ڈینسٹی یہ ہوگی گروت کی جو پاپولیشنز گروت ہے ڈینکریز گروت کی گروت کی گروت کی گروت ciudawan مجھے لChat گروت کنی کے ل insufficient break area in a specific period of time یہ دیکھیں density کے اندر one square kilometer اس کے بغیر اس کی جو definition وہ بالکل ادھوری ہے اور اسی طرح population growth growth کے اندر specific area number one اور in a specific period of time area اور جو time ہے یہ دونوں بڑے important چیز ہیں جس کی بنا پر ہم population growth کو میئر کر سکتے ہیں population growth کیس طرح بڑھ رہی ہے تو یہ تھا ہمارے پاس population density and population growth آگے ہم discuss کرتے ہیں reasons for high population growth reasons for high population growth کیا ہے and population growth reasons for high population growth تو اس کے اندر سب سے پہلا جو مطلب population growth جو high آپ کو بتایا کہ world population جو ہے وہ double سے triple مطلب جب آپ اس کے ہم population growth بھی پڑھیں گے population past کس طرح سے بڑی present کس طرح سے بڑھ رہی ہے اور آنے والے futures کے اندر possibilities کیا ہو سکتی ہیں وہ بھی ہم discuss کریں گے اس سے پہلے کے reasons کیا ہیں اس کی high population growth کی reasons کیا ہیں تو سب سے پہلے جو آجاتا ہے وہ آجاتا ہے number one پہ ہم child labor number one پہ آجاتا ہے reasons for high population growth کے اندر number one پہ آجاتا ہے child labor child labor کا مطلب کیا ہے کہ مطلب ہر گھر مطلب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کے گھر میں مطلب ہمارے گھر میں جتنے بچے پیدا ہوں گے وہ اتنا زیادہ کمائیں گے اور ہم بیٹھ کے کھائیں گے چلیں بچے پیدا کرتے ہیں یہ دیکھیں وہ بھی ایک اس کو کہتے ہیں child labor مطلب جتنے زیادہ بچے پیدا ہوں گے اتنا زیادہ کمائیں گے ہمارے لئے اور ہم بیٹھ کے کھائیں گے یہ سب سے main reasons ہے child labor کی دوسرے نمبر پہ آجاتا ہے early marriage early marriage early marriage کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو young male اور female ہوتے ہیں ان میں جو ہوتا ہے fertility نرسمانی زرخیزی کی قوت بہت زیادہ ہوتی ہے اس لئے وہ بچے زیادہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اس کے اندر جو women ہوتی ہے early marriage کے اندر جو women ہوتی ہے اس کے اندر فقندی فقندی مینز جو ہوتا ہے کہ capacity to reproduce کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے کہ وہ بچے زیادہ پیدا کر سکتے ہیں اس لئے early marriage اس کے اندر آجاتا ہے کہ جلدی شادی کرنا بھی ایک reasons ہے high populations کی growth کی فہم تو تھرڈ نمبر پہ ہمارے پاس آجاتا ہے تھرڈ نمبر پہ ہمارے پاس ہے religious religious آپ نے سنا ہوگا کہ family plannings وغیرہ اس طرح کے project چاہ رہے ہیں پاکستان کے اندر بیئیں گے مسلم religious ہمارا یہ ایمان ہے کہ جتنے بچے پیدا ہوں گے ان کا رزق جو ہے وہ خدا تعالیٰ نے دینا ہے اور یہ ہمارا ایمان ہے اسی وجہ سے high populations growth ہو رہی ہے کہ بچوں کا جو ذمہ داری تو خدا پاک نے لی ہوئی ہے خدا تعالیٰ نے لی ہوئی ہے اوپر والے لے ہمیں کیا ہم تو بچے پیدا کر دیں گے اس کے بعد ان کا رزق تو اوپر والے نے دینا ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جتنے بچے پیدا ہوں گے آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا اور ہوتا بھی ہے بلکل اسی طرح یہ بھی ایک reasons for high populations گروت ہے religious third number پہ آجاتا ہے strong desires for sun strong desire for sun مطلب ہمارے ہاں ایک بہت بڑی جہلیت کا یہ عالم ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری وراست کا جو مالک ہوگا وہ بیٹا ہوگا بیٹی کو بڑی حکارت کی نظر سے دیکھتے ہیں بیٹی کو وراست کا مالک نہیں سمجھا جاتا اس لیے تو strong desire for sun بچے پیدا کرنے کی وہ کیا کہتے ہیں بچے پیدا کرنے کی کوشش کے اندر اندر اگر بچیاں پیدا ہو رہی ہیں تو وہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ شاید اس سے اوپر والا جو ہوگا وہ بیٹا ہوگا اس سے اوپر والا ہوگا بیٹا ہوگا اسی لیے بھی زیادہ growth rate ہو رہا ہے پاکستان کے اندر چھوڑ کے ہر country کے اندر اس طرح growth rate ہو رہا اور زیادہ تر جو growth rate ہے وہ developing countries کے اندر ہیں اور آگے آجاتا ہے illiteracy 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 means یہ ہوتا ہے کہ uneducated person uneducated لوگ uneducated سے مراد یہ ہے کہ کچھ طرح جس طرح ہمارے ہاں family planning کا project چاہ رہا ہے اور کچھ لوگ اس سے ناواقف ہیں کہ ہم وہ family planning ہوتی کیا ہے کچھ لوگ ویسے شرم محسوس کرتے ہیں کہ یہ اگر ہم کروائیں گے تو لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے تو یہ uneducated ہے illiteracy ہے تو یہ بھی reasons for high population growth کے اندر آتا ہے تو چلے آج کا یہ ہمارا لیکچر تھا population reasons for high population growth کتنے ہیں تو یہ میں نے پانچ پرائیں child labor, early marriage, religious, strong desire for son اور illiteracy تو آپ ہمارا چینل geographer solutions providers کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اللہ حافظ